عشق نبی ہے پیار علی ہے اچھا تو آنی بڑی مہربانی تو آنی بڑی مہربانی حافظہ بادا لیو کمال سون رہے عشق پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے ان کو دیکھنے سے سارا کام نہیں بنے گا نہ میرے دیکھنے سے کام بنے گا کام اس کا بنے گا ایتھی آفرا کے جنہیں کہنا عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے اس کے نبی ہے پیار علی ہے کون علی ہے علی کا نام کمال کرتا ہے پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے علی کا نام ججھے کرمت نہیں دیئے کہ ایتناب ہے جو رزق کو حلال کرتا ہے عشق نبی ہے سارا کار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے دلدار علی ہے دلدار علی ہے احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار علی ہے آخری شیر اعتبار خدا کا آخری شیر آخری شیر اس نیت کے ساتھ کہ جسر سے ید آدھا پاک ہے اللہ ہماری ہر آدھا کو پری بارگاہ میں قبول فرمائے آخری شیر دے رہا ہوں کہ کس کے نکاح میں تو یہ دہرا کس کے نکاح میں تو یہ دہرا حق نے کہا حقدار علی کس کے نکاح میں تو یہ دہرا کہ داقیدہ ہے ہاتھیں پھرا کی بولے گا کس کے نکاح میں تو یہ دہرا حق نے کہا حقدار علی کس کے نکاح میں کس کے نکاح میں کس کے نکاح میں تو یہ ظہرہ کس کے نکاح میں تو یہ ظہرہ میری گار یاد رکھیں ہیں جی ہم جشن منانے آئے ہیں بی بی پاک کا جشن میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں میں جملہ کیا ہے اور شادیاں تو سبھی کی ہوگی کسی کی حق مہر میں لاکھ ہے دو لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے مرپا زمین کا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن سیدہ ظہرہ پاک کے نکاح میں پتہ کیا ہے سیدہ پاک نے اللہ کی بارگ مرد کی مولا تیرے کہنے پہ علی قبول ہے تیرے کہنے پہ علی قبول ہے لیکن میری بھی ایک گزارش ہے علی تو قبول ہے حق مہر جو مانگو مجھے عطا کر دو گی کیا شرمہ والی سیدہ ظہرہ پاک کیا مانگا بی بی پاک نے اللہ نے خرمہ جمرین چی رب جلیل سفر ہے طویل وقت ہے قلیل جلدی کرو سیدہ ظہرہ پاک سے بولے جاکے مصطفیٰ پاک سے کہ بی بی پاک سے کہیں علی کو قبول کرے حق مہر میں جو مانگے گی وہ اتا کر رہی ہے جائے گا اجل رات نکتینے میں جو بیٹھے ہو تو اللہ بیٹھنا کو رہ گا جائے گا کیا فضول جا رہا ہے نہیں سنو پھر سیدہ ظہرہ پاک نے سر سجدے میں رکھا اللہ علی قبول ہے علی قبول ہے علی قبول ہے مانگو حق مہر آوازہ ایمان اللہ میرے بابا کی امت جنت میں چلی جائے میرے بابا کی امت جنت میں چلی جائے جب یہ وعدہ ہوا فوراں جبریل آئے باقرسول کی بارگاہ میں مولا اللہ فرماتا ہے سیدہ ظہرہ سے بولے ہمیں قبول ہے سیدہ ظہرہ سے بولے وہ علی کو قبول کرے ہمیں قبول ہے حق مہر کے سلا میں آپ کی امت جنت میں چلی جائے گی وجہ کیا ہے کس کے نکاح میں تو یہ ظہرہ حق نے کہا حق دار علی حق نے کہا حق دار علی میں اپنے برادر اصور محمد آزم قادری صاحب سے بزارش کرتا ہوں مجھے بڑی تکریف ہوئی ہے دو چار بندوں کو دیکھ کر کہ انہوں نے دیتے مجبوری سی انہوں نے دپڑے جوڑے چکڑے سامجیتیاں چکڑی ہیں جانا تو تسی پانچ سات پڑے جوڑے ہی ویندے رہے ہو تجھے نہیں پتا کس کا ذکر ہے ٹائٹل آت کے باندھنا لگانا اگر صدر کی بات کرنی ہے تو پھر اے جڑنا ہے پہلا کھولو ہاں میں نوے کھو میں جو کچھ ملے آئے میں نوے میں سیدہ دہرہ پاک دے دربار چولب بھائے اے ہونتے کرونا شروعنا ہے نا جب کرونا نہیں ہوتا نا ہر رمضان میں افتخاریزوی نوے پانچ ست رمضان تو بات جی دو لبنا ہوئے نا تو انہوں نے جنت نوے بکی دی جڑی پیڑی شیڑی ہے نا اتھے بیٹھا میں تو انہوں نے لب بھانگا الحمدلیلہ میں نوے پتا سیدہ دہرہ پاک دا مرتبہ کی ہے حکم آکاش ہو گیا توسی کو جو سنو نوازے دو چر مندے بیٹھو خدا رہ بیٹا اینج نہیں انصاف کرو سیدہ پاک کے ذکر میں اپنے اس بیٹے دا شکریہ دا کرنگا لیکن وہ سویر دے محبتن الفیرک وری دعا اللہ سونے آکاری جواد خیزروان صاحب جنہ سونے ساڑا پائیے جنہ سونے قرآن پڑھ دے